موسیقی بور ایکس بیٹ ٹیسٹ لاسٹ ٹائم ہم نے بور ایکس کی کیمیکل پراپرٹیز ڈسکس کی تھی اور ہم نے دو قسم کی ریاکشنز دیکھے تھے ایک وہ ریاکشنز تھے جس میں بور ایکس یا سوڈیوم ٹیٹرابوریڈ جس کو ہم بولتے ہیں سوڈیوم ہیٹ نہیں کرتے اور اس طرح کے پروڈکٹس میں ہم نے دیکھا تھا بور ایک سوڈیوم کا سالٹ پروڈیوس ہو جاتا تھا اگر آپ کوئی بھی اور چیز نہ ڈالو تو سوڈیوم ہیڈروسائٹ پروڈیوس ہو جاتا تھا اور اگر آپ ایچ سیل ڈالو تو سوڈیوم کلوریڈ پروڈیوس ہو جاتا تھا اور اگر آپ سلفیورک ایسیڈ ڈالو تو سوڈیوم سلفیٹ along with ortoboric ایسیڈ we also saw کہ جو water کے اندر جو بور ایکس کا جو solution ہوتا ہے it is basic in nature because of the formation of a strong base and a weak acid along with that ہم نے کچھ ایسے reactions دیکھے جس میں na2b407.10h2o جس کو ہم بور ایکس ڈیکا ہائیڈریٹ بھی بولتے ہیں بور ایکس ڈیکا ہائیڈریٹ اس کے ساتھ 10 molecules water of crystallization اس کے ساتھ attached ہیں اور جب آپ صوڈیوم ڈیکا ہائیڈریٹ کو آپ heat کرتے ہو ٹھیک ہے so let's see what type of reaction is going to take place جب آپ heat کرتے ہو تو heat سے first of all تو یہ ہوتا ہے کہ جو water کے molecules ہیں they are going to evaporate یہ اس کے اندر سے eliminate ہو جاتے ہیں you simply get na2b407 which is also called anhydrous anhydrous means hydra water and an means خد نکالا جا چک ہے anhydrous borax آپ کا produce ہو جاتا ہے now this anhydrous borax اگر آپ اس کو further heat کرو so what happens is کہ you produce two types of salts one of these salts is simply nabo2 which is hbo2 سے ڈیرائیو ہو ہے اور ساتھ اس کے ایک اور چیز produce ہوتی ہے which is b2o3 this is not a salt it is an oxide of boron b2o3 which is also called boric anhydride ہم نے last lecture میں بھی دیکھا تھا کہ جب بھی آپ reactions produce ایسے reaction کرتے ہو جس میں آپ heat کرتے ہو borax کو تو final product میں boric anhydride لازمی بنتا ہے اور ایک دوسرا product جو لازمی ہمیشہ بنے گا that is going to be nabo2 sorry and nabo2 is basically sodium metaborate because یہ metaboric acid سے ڈیرائیو ہو metaboric acid is hbo2 تو hbo2 کی جگہ آپ na لگا دو تو this is sodium salt of metaboric acid okay i am going to repeat the above reaction because this is a very important reaction کہ آپ borax لیتے ہو ڈیکا ہائیڈریٹ فارم میں which is na2 b4 o7 with 10 hydrated molecules of water and you heat it up so first of all what happens is کہ جو water molecules ہیں یہ اس کے اندر سے expel ہو جاتے ہیں release ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس na2 b4 o7 یا anhydrous form کے اندر sodium tetra borate بچ جاتا ہے and if you further heat it آپ اس کو heat اگر کرو so what happens is کہ you get sodium metaborate which is nabo2 along with that you are able to produce b2 o 3 which is boric anhydride یہ جو دو products جو نیچے آپ کے پاس finally بنتے ہیں ان دونوں کا structure کچھ ایسے ہوتے جو کہ آپ نے بہت زیادہ اس کو heat کیا تھا na na2 b4 o 7 اور اس کے در سار پانی نکل چکا تھا اور اتنی heat کرنے کے بعد یہ پورا structure melt ہو چکا اور یہ melt ہونے کے بعد انہ bo2 اور b2 o 3 کا جو structure ہے it is a transparent structure اور بلکو glass کی shape میں آپ کو نظر آتا ہے glassy کیونکہ کوئی بھی transparent چیز آپ کو glass یا شیشے کی طرح نظر آتی ہے یہ جو borax beat test ہے borax beat test first of all میں آپ کو اس کی تھوڑی سی کہانی بتا دیتا ہوں یہ کرتا کہہ اور ہوتا کیوں ہے borax beat test is a test qualitative test qualitative test کچھ tests ہوتے ہیں وہ quantitative ہوتے ہیں جس میں آپ کو کسی چیز کی quantity پتا چلتی ہے ٹھیک کچھ chemical tests ہوتے ہیں وہ quantitative ہوتے ہیں کچھ میں آپ کو quality پتا چلتی ہے کہ کسی چیز کے اندر ہے یا نہیں ہے صرف یہ پتا چلتا ہے اس تیسٹ کے اندر صرف آپ یہ پتا چلا سکتے ہو کہ ایدھر کسی کسی مویٹل موجود ہے یا نہیں ہے کسی بھی قسم کا metal موجود ہے یا نہیں ہے یہ آپ بور ایکس بیٹ تیسٹ سے پتا کروا سکتے ہو کیسے پتا کروا سکتے ہو یہ میں آپ کو نیچے سمجھاتا ہوں وائر وائر لگا دی نیچے اپنے بور ایکس ڈیکا ہائیڈریٹ لگا دیا میں اس کو بلو کلر سے اس کے اوپر لگا دی تا ہوں یہ نیچے جلتی وائر جو بہت سا گرم تھی اس کے اوپر آپ نے بور ایکس ڈیکا ہائیڈریٹ لگا دیا اب گرم وائر کے اوپر بور ایکس ڈیکا ہائیڈریٹ جب آپ لگاؤ گے تو کیا ہو گرم ہو جائے گا اچھا بھلا گرم ہو گا اور اب آپ پڑھ یہ چیز جو پانی اس کے اندر سے ایکس پورس ہو بن جائے گا ٹھیک ہے جو تھوڑا تھوڑا پھولا ہو گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بانڈز کے اندر سے شیپ چینج ہو گئی ہے تو ایک پورس سٹرکچر آپ کے پاس پروڈیوس ہو جائے گا ایک سوالن سٹرکچر پھولا سٹرکچر جو کے بیڈز کی فارم میں آپ کو اپیئر ہوتا وہ نظر آئے گا ادھر ٹرانسپیرنٹ بیڈز ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس بیڈز پروڈیوس ہو جائیں گے اس کے اوپر جہاں جہاں آپ نے بوریکس لگایا تھا اور وہ جو بیڈز ہیں وہ ایکچولی کیا چیز ہیں وہ میں یہ جو چیز ہیں نا ان کے کمبینیشن کو کہتے ہیں بیڈز ٹرانسپیرنٹ گلاسی نیچر اور بلکل لیکوڈ فارم میں آپ کو ہوں گے ایک تو سوڈیوم میٹا بوریٹ ہوگا اور ساتھ میں بورک انہائیڈ اگریڈ اب سوڈیوم میٹا بوریٹ وچ اینڈ بورک انہائیڈ وچ بی دونوں کا آپ کسی بھی اگر میٹل کے ساتھ ریاکشن کرو یا میٹل کے آکسائیڈ کے ساتھ ریاکشن کرو تر میٹل آکسائیڈ میٹل میٹل آکسائیڈ میک کمپلیکس اور ان کمپلیکس کے اندر آپ کے پاس مختلف میٹل کے اوپر مختلف قسم کے چارجز آ جاتے ہیں ٹھیک میٹل آئین آپ کمپلیکس پوڈیوز ہوتے ہیں جن کے اندر میٹل آئین دیکھ یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے یہ صور میٹا بوری اور بوری ان ہائیڈ آئیڈ جو بیڈ اگر ان کے اوپر میٹل آکسائیڈ لگا دوں میٹل آکسائیڈ کیسے پوڈیوز ہوں آپ اس کے اوپر کیا کرو کہ کوئی بھی میٹل اس کے اندر ڈالو ٹھیک ہے کوئی بھی میٹل لو اور اس کو مثلا یہ آپ کے پاس ایک سبسٹنس ہے یہ اس کو میرے کلر بھی کر دیتے ہیں مندر سے یہ آپ کے پاس ایک سبسٹنس ہے آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہو اس سبسٹنس کے اندر کوئی میٹل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو کہ اس سبسٹنس کی تھوڑی سی کونٹی بلو ہی میں اس کے اوپر یہاں پہ لگا دو تو کیا ہوگا کہ اس چیز کے اندر آپ نے یہ میٹل ڈال دی ہے اور چونکہ نیچے آگ بھی لگی ہوئی ہے تو آگ میٹل آکسائید اور وہ میٹل آکسائید ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ریاکٹ کر کے کمپلیکس کمپاؤنڈ ویل بی فارم ٹھیک یہاں تک بھی کلیر ہو گیا جو میٹل آئین جو ہیں ہر میٹل آئین کلر اسو سوشیٹ ہر میٹل آئین کا ایک مخصوص کلر ہوتا میٹل آئین جو کہ بوریکس بیڈز کے اندر مکس ہو جائے گا اور اس میٹل آئین کا کلر ہوگا تو جو بوریکس کے بیڈز تھے گول گول وہ اب کلر لیس نہیں رہیں گے ٹرانسپیرنٹ نہیں رہیں گے بلکہ ان کا کوئی مخصوص کلر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کلر کو چیک کرتے وے آپ یہ بتا سکتے ہو کہ مجھ میٹل وز پریزنٹ ان دیکھ پرٹیکلر سبسٹنس ٹھیک ہے اور اس بوریکس بیڈ تیسٹ اوور آل یعنی آپ نے یہ بتا دیا کہ کون سا میٹل اس سبسٹنس کے اندر پریزنٹ تھا کون سبسٹنس کے اندر اندر اگزیمینیشن اس سبسٹنس کے اندر کس قسم کا میٹل پریزنٹ ہے اس فگر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس قسم کے میٹل کو استعمال کیا جائے تو کس قسم کے آپ کے پاس کلر پروڈیوس ہوتے ہیں اگر 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 مو ریڈ سے اس کو ہائیلائٹ کر اور اماؤنٹ اف مٹیریل یہاں پہ آپ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کافی اماؤنٹ میں پریزنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہوگا یہ کہ اگر آپ اکسی ڈائزنگ فلیم یعنی جس فلیم کے اندر آپ اکسی کر رہے ہو وہ اگر ہوت ہوگا تو آپ کے پاس پیل یلو کلر کا فلیم پروڈیوس ہوگا جو بیڈز ہیں سوری جو بیڈز ہیں وہ پیل یلو کلر کے پروڈیوس ہوں گے اور اگر آپ کا فلیم جو ہے وہ تھنڈا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ کلرلر لیس یا وائٹ ہی وہ بیڈز ہیں گی یعنی ان کے کلر پر کوئی طرح اگر آپ گرین کلر ڈارک گرین کلر پروڈیوس ہو رہا ہے بوٹل گرین مثلا یہ والا کلر پروڈیوس ہو رہا ہے تو آپ آوگے اس ٹیبل سے چیک کروگے کہ اس چیز کے اندر آئرن پریزنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کوالیٹیٹیو ٹیسٹ جس آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کس چیز کے اندر کسی سبسٹنس کے اندر کوئی میٹل پریزنٹ ہے کسی بھی قسم کا یہ جتنے بھی میٹل ہیں ان میں سے کوئی پریزنٹ ہے یا نہیں ہے اب میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اوکسی دائنگ فلیم یا ریڈیوس فلیم بیسیکلی فلیم ہوتا کیا ہے فلیم ایک بیسیکلی کیمیکل رییکشن ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی کمبسٹبل میٹیریل کا فر ایکزمپل آپ ایسے کرتے ہو کہ میتھین لیتے ہو ٹھیک ہے اور اس کی اوکسی کرتے ہو سو ایز ریزلٹ کاربن ڈائوکسائیڈ وارٹر اینڈ ڈیلٹا جو زیادہ ہوگا اتنی یہ ہیٹ بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اب اگر تو کوئی اوکسیجن کوئی ایسا آپ اوکسیڈیشن کروا رہے ہو کسی چیز جس میں اوکسیجن بہت کم ہے تو اوکسیجن بہت کم اگر جب ہوتی ہے نا تو ایسے فلیم کو ہم بولتے ہیں ریڈیوسنگ فلیم ریڈیوسنگ فلیم یہ جو آپ کو فرس نمبر پر نظر آ رہا ہے this is a ریڈیوسنگ فلیم یعنی اگر اوکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو اور آپ کسی چیز کو آگ لگاؤ تو آگ اس قسم کی لگتی ہے اور اگر آپ اوکسیجن زیادہ کرتے جاؤ تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آگ اس طرح ہو جاتی ہے پھر تھرڈ والے میں اوکسیجن اور بھی زیادہ ہے وہ فورت والے میں ایک آپ کو آواز سیزلنگ آنے اور یہ فلیم ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہو جو ویلڈنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا فلیم ہوتا تیز فلیم اور اوکسیڈائزنگ فلیم کیا ہوتا ہے جس میں بہت ایکسس اماؤنٹ میں اوکسیجن استعمال ہوئی ہوتی ہے دورنگ برننگ اور ریڈیوسنگ فلیم وہ ہوتا ہے جس میں ایکسس اماؤنٹ میں آپ نے اوکسیجن نہیں استعمال کی اس ریڈیوسنگ فلیم اور ریڈیوسنگ فلیم جو ہوگا جب کسی چیز کے ساتھ ریاک کرے گا جب اس فلیم کے اندر آپ کسی اور چیز کو رکھ ہوگے تو جو چیز ہے وہ ریڈیوسنگ ہو جائے گی اور جب اس کے اندر چونکہ بہت زیادہ اوکسیجن ہے تو یہاں پہ جب آپ کو چیز کیا کمپاؤنڈ رکھ ہوگے تو وہ آکسیڈائز ہو جائے گا اس کی نیچر ہوگی کہ آکسیڈائز ہو جائے ٹھیک ہے سو ناو یو دو اندرسٹین کہ ریڈیوسنگ فلیم اور آکسیڈائزنگ فلیم کا کیا مطلب ہے اور وہ جو اوپر ایک ٹیبل تھا جس کے اندر مختلف ریڈیوسنگ اور آکسیڈائزنگ فلیم کا ذکر ہو رہا تھا وہ کیا بات ہو رہی تھی وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ مثلا وی ونیڈیم اگر ونیڈیم اپنے میٹل اس سبسٹنس کے اندر ونیڈیم اگر تو پریزنٹ ہے تو آپ کے پاس ایک درٹی گرین اس کسیڈیم گرین یعنی گندہ گندہ گرین اس قسم کا کلر پریویس ہوگا یعنی اکسیڈیم کمی میں اگر آپ یہ رییکشن کرو اور اگر اکسیڈیم بہت زیادہ اماؤنٹ میں پریزنٹ ہے فلیم کے اندر تو پھر آپ کے پاس یلو کلر پریویس ہوگا ٹھیک ہے سو یہ آپ کے پاس کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کیونکہ میٹل آکسائیڈ جو ہے وہ کسی ڈیفرنٹ قسم کا پریویس ہوگا ونس یو آر ریڈیوس اگر پھر میٹل آئیڈرائیڈ پریویس ہو جائے گا ونس یو آکسیڈائز اگر میٹل آکسائیڈ پریویس ہو جائے گا اور ان دونوں کا جب رییکشن ہوگا سوڈیا میٹابوریٹ اور بوریک انہائیڈرائیڈ کے ساتھ تو مختلف قسم کا کمپلیکس اور میٹل آئیڈ پریویس ہوگا اور میٹل آئیڈ کا چارج ڈیفرنٹ ہوگا اور اس چارج کی بیسس پہ میٹل آئیڈ کا کلر ہوتا تو اگر میں کہوں کہ وی پلس تھری ہے اور وی پلس فور ہے اور وی پلس فائف ہے وینیڈیم ہے مثلا ایزیوم کرو کہ یہ تین قسم کی اکسیڈیشن سٹیٹس جو کرتا ہے تو ان تین اکسیڈیشن سٹیٹس میں اس کا رنگ جو ہوگا جو دیفرنٹ ہوگا اس ہم نے بات کی کہ اکسیڈیزن اور ریڈیوسن فلیم کس قسم کا ہے اب میں آپ کو جلدی سے ایک اگزیمپل بتا دیتا ہوں مسئلن اگر آپ ایسے کرو کہ کپر جو ہے کپر اگر کسی سبسٹنس کے اندر پریزنٹ ہے تو جب آپ اس کو ہیٹ کرو گے تو کیا جب یہ reaction کرو گے آپ B2O3 which is boric anhydride and NaB2 which is sodium metaborate تو کیا ہوتا ہے کہ boric anhydride reacts with Cu and it makes a complex which is Cu B O 2 whole twice ٹھیک اور اس complex کے اندر جو کپر کا charge ہوتا ہے بیس on that charge because in this complex کپر is a central metal element so based on that charge اس overall آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کلر آجائے گا کمپاؤنڈ کا اور آپ کے پاس اس کمپاؤنڈ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو the color is blue ٹھیک ہے تو جو beads ہیں وہ transparent سے blue کی طرف شیفت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے so that اور ہم دیکھیں گے کہ boric acids basically ایک سے زیادہ acids ہیں ہم بات کر چکے ہیں it's basically orthoboric acid جو بار بار ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے orthoboric acid is h3 bo3 then there is metaboric acid جس کا salt اوپر آپ کے پاس produced na bo2 which is sodium metaborate which is hbo2 then there is tetraboric acid اور tetraboric acid کے ہی کو salt کو تو ہم borax کہتے ہیں جو ہم topic actually study کر رہے ہیں which is basically h2 b4 o7 and finally there is pyroboric acid ٹھیک ہے جو basically h6 b4 o9 ہے we'll talk about them in detail ہم میں سے orthoboric acid ہے اس کی ہم physical اور chemical properties وغیرہ بھی دیکھیں گے preparation دیکھیں گے اور جو باقی ہیں ان کو skip کر دیں گے